اس وقت جو منشیات آپ کے ساتھ نے سٹیک ہوئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں ہم تباہ کریں گے اس میں 73 اشاریہ 49 ٹن چرس ہے 25 اشاریہ 73 ٹن فیون ہے اشاریہ 188 ٹن ہیروین ہے 3 اشاریہ 74 ٹن مارفین ہے ایک اشاریہ چار تین نو ٹن آئیس یا کرسٹل ہے پانچ اشاریہ 6 ٹن پوست جبکہ مختلف کیمیکل جو کے بین ہیں ان میں چار سو لیٹر ایسی ٹون ایک ہزار پانچ سو تراسی لیٹر ایسی ٹیک انہیڈرائیٹ چار ہزار سات سو اکانوے لیٹر شراب اور سات ازار چھ سو تراسی ٹن ہیروین کے سیمپلز شامل ہیں جن کی آدمی منڈی میں راف اس کے میریٹ کے مطابق ساڑھے چوبیس جو کہ ویلین ڈالرز مالیت بنتی ہے چالیس ارب روپے جو کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے ایک انڈویجول ایکٹ کسی بھی انسان کا اور کسی بھی ملک کا اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے پوری انسانیت پہ اور دنیا پہ دنیا کے چتنے مذاہب ہیں وہ تمام ایک چیز پر زور دیتے ہیں وہ ہے انسانیت آج گلوبل کمیونٹی کے کانشیس کو میں نوک کرنا چاہوں گا کہ پچاسی پرسنٹ جو منشیات سے ریلیٹڈ جتنی بھی انسانیت سوس وہ ڈرگز ہیں وہ افغانستان میں جو کلٹیویشن ہو رہی ہے لیکن کیا دنیا نے یہ سوچا کہ یہ جو کاشت ہو رہی ہے اس کے خلاف ایفیکٹیو میکنیزم کے ترو وہ تمام کاشکار جو اس میں شامل ہیں ان کو آلٹرنیٹیو دیا جائے ان لوگوں کو انگیج کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سے انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے سامنے ان کے پیاروں زندہ لاشے بنے ہوئے ہیں اور کون اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے صرف وہ ماباپ جن کی اولاد یا تو اس غلاست سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا وہ والد ہیں جن کے سامنے زندہ لاشے پڑی ہیں ان کی اولادوں کی شکل میری طرف سے آپ سب کو یہ کامیابی مبارک ہو موسیقی موسیقی